السلام علیکم میری یوٹیو فیملی ویلکم بیک ٹو مائی چینل تو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب ٹیک ٹاک ہوں گے تو آج ہم جا رہے مارکیٹ اور میں نے سوچا آپ سب کے لئے ویڈیو بناوں گی کیونکہ وہاں پر جو ہے بہت ہی سستی چیزیں ملتی ہیں اور ریزنیبل پرائز میں ملتی ہیں اور آج کل سیل بھی لگی ہوئی ہے تو میں نے سوچا آپ سب سے ویڈیو شیئر کروں گی اس لئے میں آپ کے لئے ویڈیو بنا رہی ہوں ہم لوگوں نے کچھ سامان لینا تھا تو ہم لوگ جا رہے ہیں مارکیٹ لیاقت مارکیٹ یہ مارکیٹ جو ہے اس میں آپ کو ہر چیز مل جائے گی ہر چیز جو آپ کو چاہیے ہر چیز آپ کو یہاں پر مل جائے گی اور ریزنیبل پرائز میں ملے گی اس وجہ سے میں نے سوچا چلے آپ کے لئے ویڈیو بنا لے تاکہ آپ لوگوں کو بھی انفورمیشن مل سکے کہ کونسی مارکیٹ سستی ہے تو یہ ہمارے گرد سے بہت قریب ہے اس وجہ سے زیادہ تر ہم یہاں پر آتے ہیں تو ہم نے سوچا چلو چلتے ہیں کچھ چیزیں باقی تھی وہ لینی ہے ایک دفعہ دوبارہ بھی ہم لوگوں نے جانا ہے مگر ابھی جو چیزیں زیادہ ضروری تھی جلدی دینی تھی ہم لوگوں نے تو وہ لینے ہم جا رہے ہیں تو یہ یہاں پر دیکھیں آپ کو سبزی فروٹ سب کچھ مل جائے گا اور باہر کی طرف یہ سبزی فروٹ لگے ہوئے اور بہت سارے مللپ ریڈیاں لگی ہوتی ہیں سٹال لگے ہوتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں گوش بھی مل جائے گا مچھلی بھی مل جائے گی چکن بھی مل جائے گا ہر چیز آپ کو یہاں پر مل جائے گی باہر کی طرف جو ہے فروٹ وغیرہ اور آپ کو اندر کی طرف جو ہے کپڑے ملیں گے جوری ملے گی جو چیز آپ کو چاہیے وہ آپ کو مل جائے گی بریڈل سوٹ بھی مل جائیں گے تو آگے آپ ویڈیو انجوائے کریں اور یہاں پر پرائز بھی بتائی گئے یہ آپ کو ویڈیو میں ہر چیز کی آپ کو ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بولئے گا باہر کی صاحب بل اٹھا چوار چھوٹ 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 پریچز پریچز ساری چھوٹ 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 یہاں پہ چار چار سو کی سیل لگی گئی اور بلگی والی شوپ جو تھی یہ دوسری شوپ تھی اس شوپ میں جو چار سو کی سیل لگی تھی اور یہ شوپ جو تھی اس میں سارے مطلب جو شوز تھے اور سلیپر تھے ان کے لگ لگ پرائز تھی یہ دوسری شوپ ہے یہ تھاڑ دی اور اس کی پرائز کے تھاڑ جاڑ ہم 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 مرد کیونے مرد ہم ہم پچاس کے بھائی کتھے کے سارے چار سکی سے لے سارے چار سکی یہ نیچے والے سارے چار سکی یہ اوپر والے سارے تین سکی سارے چار سکی سے لے یہ سارے چار سکی سے لے یہ سارے چار سکی آدھل سسامان بار اڑے ایسے ہوا خونی بھی کریں یہاں پہ کچھ شوپ ایسے تھے جس پہ سیل لگی ہوئی تھی کرتیوں پہ گرمیوں کے کرتیوں پہ سردیوں کے کرتیوں پہ کچھ لیلین کے تھے کچھ کورٹن کے تھے اور لون کی بھی موجود تھے تو یہاں پہ ہر شوپ کی الگ الگ پرائز ہے تو آپ سب دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ سوٹ بھی بہت ہی خوبصورت سوٹ مل جائیں گے آپ کو کم پرائز میں یہ لوگ بتاتے زیادہ ہیں مگر آپ لوگ بھارگننگ کریں گے تو بہت ہی کم پرائز میں آپ کو یہاں سے ڈریسز اور جورلی ہر چیز مل جائے گی آپ کو مایو کے ڈریسز بھی آپ کو مل جائیں گے یہاں سے ہر چیز یہاں پہ آپ کو مل جائے گی یہاں تو ابھی مایو کی سوٹ کی بریڈل کی سوٹ کی شاپ تھی وہاں پہ میں نے مطلب ویڈیو نہیں بنائی انشاءاللہ اگر آپ لوگ کمنٹس میں آپ لوگوں کو ویڈیو اس کی چاہیے تو آپ لوگ کمنٹس میں مجھے بتا دی جائے گا تو میں اب نیکس ٹائم امی کے ساتھ جاؤں گی تو اس کی بھی ویڈیو بنا لوں گی کیونکہ ہم لوگوں نے ایک بار دوبارہ جانا ہے کچھ سامان ہمارا بھی رہتا ہے یہاں پہ دیکھیں ہر چیز آپ کو مل جائے گی اور بہت ہی سستی مل جائے گی کٹس کلیکشن یہ چھوٹے والی کی پرائز بتا دو اس کی یہ یہ ٹو پیس اور یہ سارے چیسو کے چیسو کے پرائز ساڑھے 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 اور سٹاپ پورٹن والے ساڑھے 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 ساڑھے從 کا قد اور یہ لیلن ساڑھے چار سو کی اور وہ جو تھی ساڑھے تین سو کی تھی کورٹن کی تھی یہاں ہر جگہ آپ کو کھلتیوں کی دکان ملیں گی یہ سٹیچ آپ کو تیرے سو پچاس کا ملے گا یہ بلیک والا کتنا اچھا ہے یہ ٹو پیس ہے بھائی ہے یہ لے وہ میں کچھ ستارے کی یہ پھائی ہے رہاں بھائی ہیں ازار رو پہ کس کی بلوک پرینٹ پہ بلوک پرینٹ ہوتا ہے نا وہ ہوگا لے گے اور لیلن سٹاپ پہ یہ ڈبل شیٹ پہ آٹھیں گے یہ بھی کلیٹ ہوگا ہے یہ ٹویلت کا ہے وہ خالی ٹاپ جو ہے یہ بلوک پرینٹ ہے اور یہ لیلن ہے یہ بلوک پرینٹ ہے ان کی پرائز کیا بہت ہے جیوالی تین سو بچاس کیا ساتھ بلوک پرینٹ ہے سارے اوپر ایمبرائیٹ ہے تو یہاں کی جولوری جو ہے وہ بہت ہی اچھی ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور ویرائیٹی بھی یہاں پہ بہت زیادہ موجود ہے کیونکہ یہاں پہ جو شاپ ہے وہ بہت ساری ایک ساتھ بنی ہوئی ہے جولوری کی اور یہاں پہ ہر گلی کی مطلب ہر گلی کا الگ الگ نام ہے ایک جو ہے ابائع گلی ہے دپٹہ گلی ہے ہر گلی کا الگ الگ نام ہے تو جس گلی میں آپ جائیں گے وہاں پہ ایک برائیڈل کی مطلب پوری شاپ بنی ہوئی ہے وہاں پہ سارے برائیڈل کے کپڑے ملتے ہیں ان کی الگ گلی ہے تو جولوری کی بھی اس طرح کی الگ گلی ہے یہاں پہ آپ کو ہر طرح کی جولری مل جائے گی انڈین اور کورمال پیننے والی ہر طرح کی جولری آپ کو یہاں پہ مل جائے گی اور بہت ہی خوبصورت خوبصورت ریزائن تھے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تو بس میں نے ایک دو شاپ کی آپ کیلئے ویڈیو بنا لی ورنہ تو یہاں پہ بہت ساری شاپ موجود ہیں آپ آ کر یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ انڈین جمکے تھے ان میں سے ہم لوگوں نے دو جمکے لیے اور ان کی پرائز جو تھی وہ تھی یہ لوگ پانچ سو بول رہے تھے ساڑھے چار سو پہ فائنل کر رہے تھے اور اس سے کم نہیں کر رہے تھے کیونکہ یہ انڈین جولری تھے اور اس جولری کا جو تھا لائٹ ویٹ تھا بہت مطلب اتنے وزن والی نہیں تھی جتنی یہ دیکھ رہی تھی یہ دیکھیں یہ ساری جو ہیں یہ لوگ ساڑھے چار سو پہ فائنل دے رہے تھے جتنے بھی میں آپ کو یہ جمکیاں دکھا رہی ہوں تو یہاں پر آپ کو آپ لوگ ضرور وزٹ کیجئے گا جو کراچی میں کیونکہ یہاں پر آپ کو ہر چیز جو ہے بہت ہی سستی مل جائے گی کچھ شاپ ایسے ہیں جو یہاں پر توڑا سے مہنگی چیزیں دیتے ہیں مگر زیادہ تر شاپ جو ہے وہاں پر آپ کو سستی چیزیں ملے گی یہ لیکن بہت خوبصورت ڈیزائن تھے اس میں سے امی نے بھی لیے اور یہ والے جو انکل دکھا رہے ہیں امی نے لیے اور میرے پاس جولری بہت موجود ہے اس لئے میں نے نہیں لی امی اور سستر نے دونوں نے اپنے جولی لے لی تھی اس کے بعد ہم لوگ واپس گھر جائے تھے اور واپسی میں ہم لوگوں نے چارٹ اور برگر پایا آپ لوگ کو پتہ مارکل جوا کے کتنی بھوک لگتی ہے اس وجہ سے ہم نے نے تاگر چلو پر چھتا رہے ہیں تو میسیسٹر نے چارٹ پایا اور ہم نے نے نگی برگر پایا اور برگر پایا ہم لوگوں نے یہاں سے گن کو لی تو امید ہیں آپ لوگوں کو یہ پسند آئیے ہیں پسند آئیے ہیں تو لائک شیئر اور سبسکراب کرنا من بھولیے گا ایتے ہی نیکس ویدیومیں اللہ حافظ